ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نوشیروان کی شرٹ پر لپسٹک کے نشان دیکھنے کے بعد دعا کا شک اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ چوری چھپے نوشیروان کا موبائل چیک کرے گی اور جب نوشیروان کو دعا کی اس حرکت کا پتا چلے گا تو اسے بہت افسوس ہوگا کہ کیا دعا کو مجھ پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ میں اس کے سوا کبھی کسی عورت کو اپنے قریب آنے نہیں دے سکتا دراصل فرحہ کو جب نوشیروان زبردستی اپنے آفیس سے نکل جانے کا کہے گا تو فرحہ کو تو بہت ہی زیادہ انسلٹ محسوس ہوگی کہ نوشیروان جو مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا اس لڑکی کے زندگی میں آ جانے کے بعد میری محبت یہ کس طرح سے بھول سکتا ہے اور مجھے اس طرح سے زلیل کر کے اپنے آفیس سے کیسے نکال سکتا ہے اب وہ مسلسل نوشیروان کو کال کرے گی اور اسے اپنی محبت کے ترلے واسطے دے گی جس پر نوشیروان کہے گا کہ فرحہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میری محبت کو اور مجھے ٹھکرا کے میری زندگی سے تم گئی تھی میں نے تمہیں اپنی زندگی سے جانے کا نہیں کہا تھا اور پھر اس کے بعد تم نے شادی بھی کر لی اب تمہاری شادی خود ٹوٹی ہے یا تم نے ٹوڑی ہے بہرحال میری وجہ سے نہیں ٹوٹی جو تم میری زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو اب میں دعا سے شادی کر چکا ہوں اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اس کے علاوہ اب کسی اور لڑکی کو اپنے دل یا دماغ میں جگہ نہیں دے سکتا تو فرحہ نوشیروان کو یاد کرائے گی کہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا تھا کہ تم نے اپنے پیرنٹس کے پریشر میں آکے اس کشمالہ سے نکاح کر لیا تھا لیکن تمہیں چھوڑ کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جس آدمی سے میں نے شادی کی ہے میں تو اس سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتی میرے دل میں نوشیروان تم تب بھی تھے اور آج بھی ہو اور میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تو نوشیروان فرحہ کو صاف سنا دیتا ہے کہ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے تو فرحہ نوشیروان کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے میری انسلٹ کر رہے ہو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم اسے کہاں سے اٹھا کر لائے ہو دراصل نوشیروان نے دعا کا سارا بائیو ڈیٹا نکلوا لیا ہے جس میں اسے یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ نوشیروان اسے زونیرہ کے کوٹھے سے اٹھا کر لیا تھا لیکن نوشیروان کے تو تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے فرحہ کے یہ الفاظ سن کے اور اسے سختی سے کہتا ہے کہ مو سنبھال کے بات کرو وہ اب میری بیوی ہے اور میری عزت ہے اور اگر تم نے دعا کے بارے میں دوبارہ ایسی کوئی بکواس کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا اور تمہارا کبھی کوئی رشتہ تھا تو فرحہ بھی ٹھان لیتی ہے کہ نوشیروان تمہیں تو میں اپنا بنا کے رہوں گی تو بیچارے نوشیروان کی زندگی تو دو عورتوں کی وجہ سے صرف اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ دونوں عورتیں یعنی کہ کشمالہ اور فرحہ ٹھان چکی ہیں کہ وہ نوشیروان کو اپنا بنا کے رہیں گی جبکہ نوشیروان صرف اور صرف دعا کا رہنا چاہتا ہے بہرحال اب نوشیروان جب فون بند کر دے گا تو فرحہ تب بھی باز نہیں آئے گی مسلسل نوشیروان کے موبائل پہ کال کرتی رہے گی اب دعا بھی یہ نوٹ کرے گی کہ مسلسل فرحہ کی کال آ رہی ہے لیکن نوشیروان اسے مسلسل اگنور کر رہا ہے تو دعا کے دل میں ایک کھٹکہ سا تو لگا ہوا ہے کہ آخر نوشیروان اور فرحہ کے درمیان میں اب ایسا کون سا رشتہ ہے کہ فرحہ نوشیروان کے آفس بھی پہنچ گئی تھی اور پھر جب نوشیروان گھر آئے تھے تو ان کی شرٹ پہ لپسٹک کا نشان بھی تھا تو جب نوشیروان گہری نیند سو رہا ہوگا تو دعا اپنے شخص سے مجبور ہو کے نوشیروان کا موبائل اچھی طرح سے چیک کرے گی اور اسے اتمنان ہو جائے گا کہ صرف فرحہ کی طرف سے ہی مسلسل کالز اور میسیجز آ رہے ہیں لیکن نوشیروان نے اسے کہیں بھی پوزیٹیو ریسپونس نہیں دیا اب دعا کا تو یہی خیال ہے کہ شاید نوشیروان سو رہا ہے لیکن نوشیروان کو پتا چل جائے گا کہ دعا نے میرا موبائل چیک کیا ہے تو نیکس دے نوشیروان دعا سے کہہ ہی دے گا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرا موبائل چیک کرو لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے جس پر دعا کہتی ہے کہ مجھے بس ڈر لگتا ہے کہ اگر کشمالہ یا فرحہ نے آپ کو مجھ سے چھین لیا تو تو نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے تو دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ بس جب کبھی فرحہ یا کشمالہ جیسی اٹھ کر آپ کی دعوے دار بن کے آ جاتی ہیں تو میں اس خوف صدا پرندے کی طرح ہو جاتی ہوں جس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا اب دوسری طرف فرحہ جب دیکھتی ہے کہ غزنوی اسے مسلسل اگنور کر رہا ہے تو وہ سوچتی ہے کیوں نہ دعا کو آگ لگائی جائے کہ وہ خود ہی غزنوی کو چھوڑ کے چلی جائے اس لیے وہ اسے کال کر کے کہتی ہے کہ کل تم نے دیکھ تو لیا ہوگا نا کہ غزنوی جب تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں کسی ضروری کام سے باہر ہوں اس وقت وہ میرے ساتھ تھا اس کی شرٹ پہ میری لپسٹک کے نشان تو تم نے دیکھ ہی لیے ہوں گے تو دعا فرحہ سے کہتی ہے کہ لپسٹک کے نشان بھی میں نے شرٹ پہ دیکھ لیے تھے لیکن اس کے بعد میں نے غزنوی کا موبائل بھی اچھی طرح سے چیک کر لیا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تم اس کی کس طرح سے ترلے اور وہ تمہیں کس طرح سے اگنور کر رہا ہے تو فرحہ اس کو بھی دعا کا بلیک میل پوائنٹ بنا کے اس پر تنز مارتی ہے کہ مجھے تو تم پہ بہت ترس آ رہا ہے بیچاری دعا اپنے میاں کے افیرز اور اس کے موبائل کی جاسوسی کرنے والی مجبور بیوی تو دعا فرحہ پہ ہستے ہوئے کہتی ہے کہ چلیں آپ نے یہ تو مانا کم سے کم مجھے نشیروان کی بیوی کا درجہ تو حاصل ہے نا اور اپنا تعروف تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا دعا کی یہ بات تو فرحہ کے دل پہ تیر کا کام کرتی ہے اور وہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے دعا سے کہتی ہے کہ اپنی بقواس بند کرو نوشیروان میرا تھا میرا ہے اور میرا ہی رہے گا میں تم سے نوشیروان کو چھین کے ہی رہوں گی تو دعا فرحہ سے کہتی ہے کہ پھر آپ مجھے بار بار کال کر کے یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں اگر آپ میں اتنا دمخم ہے تو آپ چھین لیں کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ نوشیروان میرے سوا کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے اب دوسری طرف فضاء جب گھر واپس جاتی ہے تو ایک طرف تو بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی اپنی بہن دعا سے آخر کار ملاقات ہو گئی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کی بہن زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک ہے اور ساتھ ہی اس کا فون نمبر بھی مل گیا لیکن فضاء پریشان بھی ہوتی ہے کہ آخر وہ دعا کو کال کرے تو کیسے کرے تو وہ اپنی نند کو ہی اپنی رازدان بنا کے بتاتی ہے کہ دعا نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے کیا تم سب گھر والوں سے چوری میری اس سے بات کروا سکتی ہو تو فضاء کی نند تو ہے ہی بہت اچھی لڑکی وہ کہتی ہے کہ بھابی آپ فکر نہ کریں میں آپ کی دعا باجی سے ضرور بات کرا دوں گی اب جب سب گھر والے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو نظریں بچا کہ فضاء کی نند اس کی بات کروانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ابھی فضاء نمبر ڈائل کرنے ہی لگتی ہے کہ اس کی چڑیل ساس اس کے سر پہ پہنچ جاتی ہے فضاء در کے مارے فون جیسے ہی بند کرتی ہے اس کی ساس سمجھتی ہے کہ یقیناً فضاء اپنے کسی بوائی فرنڈ سے بات کر رہی تھی جو مجھے دیکھ کر اتنی بکھلا گئی ہے فوراں ہی شور شرابہ ڈال دیتی ہے اور فضاء سے کہتی ہے کہ ایک بہن تو موں کالا کر کے گھر سے بھاگ گئی اور دوسری آوارہ ہمارے سر پہ تھوپ دی گئی ہے جس کے عاشقوں کے فون آ رہے ہیں ہمارے گھر پہ فوراں ہی فراز کو آواز دیتی ہے کہ ذرا اپنی بیوی کے کرتود خود ہی دیکھ لو پتہ نہیں چوری چھپے کسے کال کر رہی تھی اب فضاء کی ساس جسے پتہ ہے کہ فضاء دعا کو کال کر رہی تھی لیکن کچھ بھی بتا نہیں سکتی کیونکہ فضاء نے اسے پہلے ہی قسم دی تھی کہ دعا کا نام فراز کے سامنے مت لینا وہ تو اس کا نام سن کے ہی بھڑک اٹھتے ہیں اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں دعا کو کال کر رہی تھی تو شاید میرا قتل ہی کر دیں لیکن اپنی صفائی میں ہاتھ جوڑ کے فراز کے سامنے کہتی ہے کہ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کر رہی تھی تو فراز کہتا ہے کہ پھر کس کا نمبر ہے مجھے نمبر دو میں خود کال کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ آخر ہے کون جسے تم فون کر رہی تھی سب سے چوری لیکن فضاء باہرحال فراز کو دعا کا نمبر تو نہیں دیتی جھوٹا بہانہ بنا دیتی ہے کہ اپنی ایکولیک کو کال کر رہی تھی اب فضاء جب اپنے گھر جاتی ہے اپنی چھوٹی بہن کو بتاتی ہے کہ مجھے دعا ملی تھی تو چھوٹی بہن تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ساتھی اداس بھی اور کہتی ہے کہ کیا دعا آپی یہاں پر واپس نہیں آ سکتی تو فضاء اپنی چھوٹی بہن کو سمجھاتی ہے کہ دعا بھلا یہاں آ کر کیا کرے گی سب سے مل کر لوگوں کی باتیں ان کے تانے سن کے صرف اس کا دل ہی جلے گا نا اب تو امہ کی طرح میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ دعا کبھی بھی یہاں واپس نہ آئے تو ناظرین دعا اور نوشیروہ کی محبت ویسے تو بے مثال ہے لیکن جس طرح سے نوشیروہ دعا پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہے حالانکہ اسے پتا ہے کہ دعا کن کن حالات سے گزر کے اس تک پہنچی ہے لیکن نوشیروہ نے کبھی دعا کے پاسٹ کے بارے میں بات نہیں کی ایزے ہسپنڈ دیکھا جائے تو نوشیروہ ایک پرفیکٹ ہسپنڈ ہے اسی طرح دعا کو بلکہ تمام وائفز کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر پر مکمل ٹرسٹ کریں اور محض شک کی بنیاد پر اپنے ہسپنڈز کے موبائل چیک کر کے ان کو ہرٹ نہ کریں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں